موسیقی خیبر پختونخواہ کا جنوبی زیلا کرک ایک بارانی اور خوشک علاقہ ہے اسے کوارڈوینر سے یکم جولائی انیسو بیاسی کو علاقہ کر کے زیلا کی سید دی گئی تاریخ بتاتی ہے کہ انیسو چالیس کو یہ پورا علاقہ نواب آفٹیری کے زیر اکومبت تھا اب زیلا کرک تین تحصیل کرک، بانڈا، دعوت شاہ اور طاقت نصرتی پر مشتمل ہے اس کے شمال میں ہنگو اور کوہاٹ کے ازلا جنوب میں لکی مروت جبکہ مغرب میں زیلا بنو واقعہ ہے اس کا کل رقبہ تین ازار سات سو بطرم ربا کلومیٹر ہے زیلا کرک کی زیادہ تر آبادی پشتون کی بیلہ خٹک پر مشتمل ہے مشہور تصنیف ہسٹری آف دی اخوانز کے مطابق خٹک کی بیلے کا شمار کتیم ترین افغان قبائل میں ہوتا ہے اس وقت ہم خوشحالخن خٹک یونیورسٹی میں ہیں کرک میں، جسٹک کرک میں اور پرگرام کے پہلے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے ہسٹریز کو ویلیو کو اور خاص کرکے خٹک ٹرائب کہاں سے مائگریٹ کرکے آیا اور یہاں پر ایک سٹیٹ کا بھی قیام کیا گیا اور منگولز کے دور میں بھی اس سٹیٹ تھی اس کا ایک ایم روڈ رہاں پر آیا ہے پھر خوشحالخن خٹک جس کو پشتون کمیونٹی اپنا ہیرو بھی مانتی ہے اور خاص کر گئے یہ جو خیبر پھنکہ کی بلٹ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی میں میڈیا سٹیڈیز کے پروفیسر ہمارے ساتھ ہیں وہ اپنا تعرف کرائیں گے جی نام تھا یہ کا اپنا جی میرا نام عبدالعوف ہے میں کمیونکیشن اینڈ میڈیا سٹیڈیز کے پیکلٹی میمبر ہوں ہٹک ٹرائب کہاں سے مائگریٹ کرکے آیا اس کی ہسٹری کیا ہے پشتون ٹرائب کی ہسٹوریکلی افغانستان سے ایک چین آپ ٹرائل رہی ہیں مختلف ٹرائب وقتاً فوقتاً اس ریجن میں آتے رہی ہیں یعنی ایسٹ ورڈ ایک مومنٹ تھی تو اسی کے دوران پشتون ٹرائب میں ہٹک ٹرائب یعنی ہٹک قبیلہ بھی افغانستان سے ایک تو ریٹن ہسٹری ہے ایک یہاں کی روایتی جو ہمیں ہے مثلا ہمارے باوجداد ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ ہٹک ٹرائب جو ہم ہٹکس ہے یہ غور غزنی اور کندہار سے ہو کے لازٹ ٹائم جو شوال ویلی ہے شمالی اور جنوبی وزیرستان وہاں پر یہ پھر سٹل ہوئے اس کے بعد چونکہ ایک ٹرائب دوسری ٹرائب کو پھوش کرتی ایسٹ ورڈ مومنٹ جاری تھی تو یہ پلینز آف بنو میں آگئے پھر اور اس کے بعد یہ یہاں پر ڈسٹک کرک کے اس میں سٹ ہو گئے کون سے سن میں یہاں پر ہٹک آکے آباد ہوئے اس وقت رولز کون تھا کس کا تھا اس کتے میں آئی تنگ مغولز کا تھا ہسٹوریکلی جو پرومیننسی میں بات آ جاتے ہیں نا ہٹکس کی تو وہ ایکچولی مغل دور جو مغل عیرت تھا اس میں پرٹیکولر لی خوشال ہان خٹک کے ان کے ساتھ جو مختلف عوقات میں مبارزی ہوئے اور مختلف عوقات میں کچھ جنگی بھی ہوئی تو وہاں سے پرومیننسی ملتی ہے اچھا دو خوشال ہان خٹک کے باوچ داز جنہیں فور فادر کا تعلق بھی یہاں سہی تھا جی یہ اس میں ایک جو ہے نا ایک بعض وقت ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ کیا خٹک نوشیرہ سے در مائگریٹ ہو کے آئے ہیں یا تو ہسٹوریکلی خوشال بابا کا جو گرینڈ فردر تھا ملک اکوڑھان وہ تیری سٹیٹ سے یعنی کرک کا ابھی ایک علاقہ ہے ٹاؤن ہے وہاں سے مائگریٹ ہو کے نوشیرہ گئے تھا اور وہاں پہ ایک سرائی آباد کی جس کو ملک اکوڑ کے نام سے جو ابھی اکوڑا خٹک کے نام سے کہا جی کے مارکے بھی ہوئے ہیں مغلوں کے خلاف ان کا ٹکرار رہا ہے جی بالکل یہ خوشال خان خٹک سلس سو اکتالیس میں اپنے قبیلے کا چیف بنا سردار بنا خوشال خان خٹک مغلوں کا منصب دار رہا ہے تو یہ پہر باز میں کچھ سازشی اناثر ہسٹوریکلی بیان کے جانے ان کی وجہ سے ان کے مغل باچوں کے کان بڑے گئے ان کے حلاف تو ان کو گولیار فوڑ اس واپسی کے بعد خوشال بابا کی نظریات بدل گئے اس نے کہا کہ نہیں یہ تو میرے ساتھ غلط ہو اور پشتون قومب کو چاہیے بایسیت سارے ٹرائب یا یوسف زئی ہوں یا بنگش ہوں یا عورق زئی ہوں یا دوسرے افریدی ہوں جتنے بھی قبیلوں کو مشتریکہ طور پر اپنی شنات مینٹین رکھنی چاہیے تو تب جا کے اس میں وہ نیشنلزم کی ووٹا چاہی اس نے نیشنلزم پر پویٹری بھی بہت ساری کی وہ ایگر تھا کہ پشتونوں میں یونٹی بڑے جائیں اسی یونٹی کی وجہ سے اس کو اپنا ہیرو مانتے تھے ان کی خصوصیات کیا تھی ان کی پرسنیلٹیز میں یا ان کے بہت بڑے مارکے کیا تھے کس طریقے سے پھر انہوں نے مختلف ٹرائب کو یک جا کر کے ایک مشن لے کے آگے بڑے ہیں جی اس جو مغلوں کے ساتھ پر احتلاف ڈیویلپ ہوت اس کے بعد اس نے مختلف علاقوں کے دورے شروع کی وہ مطلب ہے سواد بھی گیا مختلف علاقوں پہ گیا اور وہاں پہ پشتون مختلف قبائلز کو یہ بتانا شروع کیا کہ آپ کی اپنی ایک اہمیت ہے اس جیواغریفی میں آپ بہت حیثیت ایک قوم دنیا میں سر اٹھا کی جینا سیکھیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شانہ بچرانہ ترقی کرتے جائیں تو اس سلسلے میں اس نے مختلف علاقوں کے دوری بھی کیے اس میں اس کی جو پویٹری کا اسپیکٹ ہے نا اس میں اس کو ایک نیشنل پویٹ بھی لیا جاتا ہے جس میں وہ پشتون نیشنلزم کی بات کرتا ہے میسیج اس میں یہ ہے اس کے ایک مشہور شیر بھی اس میں ہے دا افغان پا ننگ میں اتڑا لاتورا ننگ یلی دا زمانے خوشال ہٹا کیم اس میں وہ بطلب پراؤلی بیان کر رہا ہے کہ میں نے این دا آنر افغان یہ میں نے بطلب سوڈ اٹھا لی اور اس کی مطلب ہے میں آئی ایم دا پرسن پو ایز مور فیلنگ پراؤڈ ٹو بی افغان تو اس میں افغانوں کو یعنی جو پشتون ٹرائبز ہیں ان کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اٹھے اپنی نیشنلزم یعنی دنیا میں آگے اپنا ایک مقام حاصل کریں تو وہ ایز اے پوئٹ ایز اے واریر ایز اے فیلوسفر ایز اے سکالر نہ صرف پشتون بیلٹ میں بلکہ افغانستان کا تو ایک قسم اس کو ایک نیشنل پوئٹ کے طور پر لیتے ہیں پوئٹ کے طور پر لیتے ہیں تو یہ اس کی کنٹریبیشن اچھا یہ ہے مجھے بتائیے گا کہ پشت زبان کے اوپر آتے ہیں کیا ڈیفرنٹ ہے مختلف علاقوں کی پشتوں میں اور یہاں جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے ایک چولی پشتوں کی دو میجر ڈائلیکٹس ہیں ایک کو انگریزوں نے اپنے گزیٹیرز میں پٹیکلر لے لکھا ہے یا جس نے یہاں پر ہسٹوریکل ریسرچ کی ہیں تو انہوں نے مثلا جیمز و سپن ایک امریکنز ہے اس نے اس ریجن کی سروی کیا تو اس نے اپنی بک میں لے کا ہے دی بارڈرلی پٹان غالبین اس بک کا نام ہے دی پٹان بہت مشہور تو اس میں لے کا ہے کہ دو ایکسنٹ ہے میجر ایک ہے گوٹرل ایکسنٹ جس کو ہلکی لے جا کے جو کہ پشت اور آنورٹ کی ریجن کے لوگ بولتے ہیں ایک ہے سافٹ کندہاری ایکسنٹ تو ہماری جو ہٹک ٹرائب ہیں اس ریجن کی وہ سافٹ کندہاری ڈائریکٹ لیکن موڈیفائیڈ ورزن اف کندہاری ڈائریکٹ بولتے ہیں ایک مقصوص لے جائے جی نام بتائیے گا میرے نام عبداللہ خان ہے فیکلٹی میمبر ہوں کمیمیونکیشن اینڈ میڈی اسٹریز دپارٹمنٹ اچھا آپ کا بھی کیوں کہ تعلق یہاں کرک سے ہی ہے اور کرک میں ایک تیری سٹیٹ بھی قائم ہوئی ہے ذرا بتائیے گا کیونکہ ابراہل ہم نے دیکھا ہے پاکستان بڑھنے سے پہلے بھی اور مختلف عدوار میں بریسگیر پاک ہین کا یہ جو خطہ داتا ہے ملاکنڈ بھی یوں نو زارڈ بھی یوں نو مختلف سٹیٹ ورک کرتی رہی ہے اور یہاں پر بھی سٹیٹ تھی وہ سٹیٹ کم کب قائم ہوئی اور کس نے قائم کی وہ بیفور دی پرٹیشن ازادی سے پہلے ایک تھیری کے نام سے ایک سٹیٹ ہوا کرتی تھی جس کو باز محمد نام کے نام سے ایک نواب تھی وہ اس کو چلاتے تھے یہ تھیری ہی کہ مقامی ایک بندے تھے جس کو انگریز نے منصب دار کی طور پر پوائنٹ کیا تھا اس کی طرح اسی تھیری سٹیٹ کو چلاتے تھے پوری ڈیویزن پورا کواڈ ڈیویزن اس کے انڈر ہوتا تھا اور اسی کی طرح جس پوری ڈیویزن کا نظام جو تھا باز محمد ہی چلاتے تھے وہی چلاتے تھے اور خوشحال خان خٹک کے اوپر آتے ہیں تھڑا تو ان سے فلسفے کے اوپر ان کی سٹرگل کے اوپر آپ کیا کہیں گے خوشحال خان خٹک کا تعلق جو ہے وہ بھی ٹھیری میں رہے ہیں ٹھیری وہ اسٹیٹ تو یہ بھی خوشحال خان خٹک کا مسکن رائے خوشحال خان خٹک سولہ سو تیرہ میں پیدا ہوئی تھی یہ یہاں سے میگریٹ ہوکے انہوں نے اکوڑی نوشیرہ میں ایک گاؤں کو اکوڑ خیل کے نام سے آباد کیا تھا جی اپنا نام بتائیے گا سر میرا نام محمد فران ہے اور بی ایس انگلیش لیٹریچر کا سٹوڈنٹ ہوں بی ایس انگلیش لیٹریچر کے ماشاءاللہ لیٹریچر کے ہیں تو آپ بھی خوشحال خان خٹک کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ جی وہ تو مشہور پشتو حدبی شاعر تھے ہم سب جانتے ہیں میں بھی مطلب ایک شاعر پشتو حدبی شاعر تو شاعر که جو الفاظ ہیں ہمارے ذلح کرک میں دا مازی گرخ یلونا دا غرب سرخ یلونا زما پتا پسیوی زماک سرخ یلونا او زکڑ مزان تا جوڑا یوخ یلی جنگڑا زکڑ مزان تا جوڑا یوخ یلی جنگڑا لرے دا دی دنیا دا شور او شرخ یلونا او اشک تا دو مخ لوبا سڑی شکمن شی پکے اشک تا دو مخ لوبا سڑی شکمن شی پکے یو دا سنم خپل اول بل دا خپل سرخ یلونا او خریم اکتادو غزل چه داکڑی مایوس سڑی چه دوارا یوشی ورطا داکڑی مایوس سڑی چه دوارا یوشی ورطا چه سشی رزق مسلے صدا دل برخ یلونا سریزرا داروف کرائیهگا کونسی دپارٹمنٹ سٹوڈنٹ بیس انگلیش لیٹریچر انڈ ڈپلائید لینگویسٹک فورت سیمیسٹر کا سٹوڈنٹ اچھا تو آپ کو خوشحال خان خٹک کی پرسنلٹی کی اوپور ان کی شاعری کی اوپور ایک جملہ کہیئے گا خوشحال خان خٹک جو ان کی شاعری جو ترو آؤٹ موٹیویشنل ہے اور نیشنالیزم بھی نیشنالیزم کا پہلو بھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے تو خوشحال بابا نے اکثر اوقات نیشنالیزم کی اوپر اور بہادری کی اوپر موٹیویشن کی اوپر انہوں نے شاعری کی لیکن ان کا ایک نرم گوشہ بھی تھا ان کی شاعری میں جو اس کا رومان بھی سائٹ تھا نام بتائیے گا سر میرا نام زیا حٹک ہے تک خاندان کے اوپر اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کی کوئی خصوصیات بیان کریں تو آپ ایک جملے میں کیسے اس کو ڈسکرائب کریں گے سر او تو خوشال خان خٹک نے ہمیں بتایا کہ حٹک جو ہیں وہ بہادر ہیں اور بہادر کیوں ہیں کیونکہ ہمارا جو دادہ ہیں ہم خوشال خان خٹک تو اپنا دادہ مانتے ہیں سارے پاکستان میں جہاں بھی حٹک کی بات ہوتی ہیں تو وہاں پر حٹک قوم کی بہادری ضرور آتی ہے